ہلو ایوریون کیسے آپ سب ویلکم ٹو مائی چینل سواتی بلوگ فرید آباد اور ابھی بس جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو میں کپڑوں کی تیہ لگا رہی ہوں اور کل یہ میں نے کپڑے دوئے تھے انہوں نے سکھا دیئے تھے اور جب یہ کپڑے سکھاتے ہیں تو مجھے وہی بات یاد آگے اپنی ممی والی بات تو کبھی کبھی یہ چھت پہ چل جاتے ہیں کپڑے سکھانے کے لیے وہاں پر تو میری ممی کہتی تھے نہیں مطلب ان کو منع کرتے تھے کہ یہ جھاڑ کے کپڑے اچھے سکھاتے ہیں میری ممی وہ پسند نہیں آتے تھے تو وہی میں کہہ رہی ہوں میں کہا آج کپڑے کیسے مطلب کی مجھ کے مجھ کے سے ہو رہے ہیں اچھے سے جھاڑ کے کپڑے نہیں سکھائی ہیں تو اچھے سے جھاڑ کے کپڑے سکھاؤنا تو صحیح رہتا ہے اور آج کل آپ دیکھ رہے ہو کہ میں ویڈیو ریگولر نہیں ڈال رہی ہوں کاف بہت دنوں دنوں کے بعد ویڈیو آ رہی ہے میری اس کا ریجن یہی ہے کہ ایک تو کچھ رولز نہیں ہے ہمارے گھر کے کسی بھی ٹائم ہم کھا رہے ہیں کسی بھی ٹائم سو رہے ہیں کیونکہ دیکھو جب بچے ہوتے ہیں ان کو ان کے لیے مطلب کی سکول بھیجنا یہ سب ہوتا ہے یا پھر آپ کے ہزبنٹ جو ہے وہ آفیس جاتے ہیں تو صبح اٹھ کے ان کے لئے لنچ بوکس بناو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ تو آفیس کے گھر سے ہی کام کرتے ہیں اور اس وجہ سے بھی تھوڑا سا نا اور کچھ اور بھی پریشانیاں چل رہی ہیں اور ایک چیز یہ ہوتی ہے کوئی بھی کام آپ خوشی سے کر رہے ہو ایک کام ہوتا ہے جبردستی کر رہے ہو تو آج کل میرے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ میں کوئی بھی کام کرتے ہوں تو جبردستی کرتے ہو خوش ہو کے نہیں کر رہی ہوں تو یہ ابھی یہی پہ تھے تو میں وہی بات کر رہی تھی جو میں نے سٹارٹنگ میں آپ لوگو بتائی تو ممی کی وہ بات یاد آ رہی ہے تو بھائی میں ان کو بول رہی تھی اور ہم لوگ جو ہے نا ساتھ کے ساتھ آئرن کر کے کپڑوں کی نہیں رکھتے ہیں مطلب کی جب پہننا ہو تو تب ہی ترند کر لیتے ہیں اور جو یہ میرا ٹوپ ہے نا تو اس کی تو مطلب فولڈ کرنے میں بنتا ہی نہیں ہے کس طریقے سے کرو اور یہ میرا بلیک لر کا سوٹ ہے تو یہ اس میں نا پہلے بہت شائننگ تھی سوٹ پہ تو وہ جتنے بھی تھی نا وہ جو چمکیلا پن تھا اس کا وہ سب نکل گیا تھا اور ابھی بھی اچھا لگتا ہے مجھے یہ سمپل سا سوبر سا سوٹ ہے میرا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور اس کو پہن کریں بالکل بھی گرمین ہی لگتی ہے ایسا میں بہت ہی ہلکا سا کپڑا ہے پیور کوٹن میں تو اس کے ساتھ میں نے پینٹ سلوار رکھی لیکن میں یہ لیک گیا نا وہ ہی پہن لیتی ہوں پہلے تو میں نے سوچا تھا یہ اس کلیپ کو میں پورا ہی کارٹ دیتی ہوں بس تھوڑا سا یہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں لیکن پھر سوچا چلو نہیں پھر ویڈیو بہت چھوٹی ہو جائے گی زیادہ میں نے بنائی نہیں ہے مگر چلو اسی ویڈیو میں میں اپنے من کی باتیں آپ لوگوں ساتھ میں شیئر کروں پھر لگتا ہے روز روز کیا ویڈیو بناوں کیا شیئر کروں سمجھ ہی نہیں آتا ہے نا مجھے تو اس وجہ سے بھی نہیں بنا رہی تھوڑا سا آپ لوگ کو بھی اچھا لگے ویڈیو دیکھ کے آپ لوگ کوئی خوشی ملے تو تو من کرتا ہے دیکھنے کا ویڈیو کو بنانے کا ویسے تو کئی لوگ بولتے ہیں مجھے آپ کی ویڈیو اچھی لگتی ہے لیکن تھوڑا سا میں خود بھی اپنے ویڈیو سے خوش نہیں ہوں جو بھی میں دکھا شیئر کرتی ہوں آپ لوگ کے ساتھ میں نا ان سب چیزوں سے مجھے تو ایک فن ہو ویڈیو میں کچھ آپ لوگ مجھ سے کچھ سیکھو تو تو ٹھیک لگتا ہے تو ابھی یہاں پر میرے سارے کپڑے فولڈ ہو گئے ہیں تو میں یہاں پر اپنے اسی علماری میں کپڑے رکھ رہی ہوں تو ابھی آگے میں دکھا رہی ہوں آپ لوگ کو جو ان کے آفیس کے دوست آئے تھے وہ مٹھائی لے کے آئے تھے تو ابھی تو بس چار پیسی بچے ہیں سارے ختم ہو چکے ہیں اور یہ جو مٹھائی ہے بلکل سوفٹ سی ہے بہت ہی اور بہت ہی کم مٹھا مجھے بہت اچھی لگی یہ والی میں نے پہلی باری کھائی ہے تو مجھے یہ بہت اچھی لگی تو ابھی تو بہت سارے مٹھائی گھر میں کھٹی ہو گئی ایک تو یہ ڈبا ہے اور ایک یہ دیکھ سکتے ہو یہ برفی لے کے آئے تھے ایک دوست اور کچھ فل لے کے آئے تھے ملکہ ایک دوست جو ہے فل لے کے آئے تھے اور ایک مٹھائی کا ڈبا جو ہم خود لے کے آئے تھے وہ ہے سپنج کے جو رس گھولے نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے سے وہ والے وہ میں نے شیئر نہیں کہیا ابھی آپ کے ساتھ میں تو یہاں پر ہمارا لنچ ہو چکا تھا اس کے بعد میں ہاں پر برطن صاف کر رہی ہوں اور ویڈیو کے لیے یہ مجھے بہت بولتے ہیں کہ ویڈیو بنایا کر اس سے ترہا من لگ جائے گا تھوڑا سا بیزی ہو جائے گی ہوتا ہے آپ کچھ نہ کچھ لائف میں سوچتے رہتے ہو آپ پریشان ہوتے رہتے ہو بہت ساری چیزوں کو لے کے لائف میں جو یہ نہیں ہے میرے پاس وہ نہیں ہے وہ سب چیزیں یہاں پر میں اپنا ڈریسن ٹیبل دکھا رہی ہوں آپ لوگ کو تو آج اس کو بھی سارا سامان نکال کے دوبارہ سے ارینج کرنا ہے بہت ہی جیدہ میسی میسی سا ہو رہا ہے اس وجہ سے بہت زیادہ بھرا بھرا سارا سا لگ رہا ہے اور اچھے سے ارینج سامان بھی نہیں ہے تو اس کو میں سب اچھے سے ٹھیک کروں گی پہلے آپ کو دکھا رہی تو کہ اس کا اس طریقے سے ہے آپ لوگ کے ساتھ میں دکھا رہی تھی میں اور زندگی کہنا کچھ بھی نہیں پتا آج ہم ہے کل نہ ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے میں نے آج کہنا کچھ ٹائم پہلے ابھی کچھ ایک ہفتے مہینہ کافی سارے ایسے کیس سنے ہیں ملعب کی ایکسپائر ہونے کے تو اس سے تھوڑا سا میرا میں تھوڑا سی ہل چکی ہوں اس جن سب چیزوں سے ملعب دیکھتے ہوں کیا ملعب کی ایک انسان ہے جو کہ آج آپ کے ساتھ ہے اور ملعب بلکل ٹھیک ٹھاک ہے وہ نہیں ہے آپ کے ساتھ میں کئی لوگ ہوتے ہیں جو بیمار ہے پتا ہے ہمیں وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں وہ ہمارے زندگی سے ایک دم چلے جاتے ہیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور آج کل تو ہارڈ ایک کی اتنے سارے ہم کیس دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ ایک دم سے کیا ہو جاتا ہے پتا ہے ان لگتا اور پھر کچھ میرے پاپا بھی یاد آ جاتے ہیں مجھے اور مجھے نا اپنی لائف ایسے لگتے جیسے کی رکسی گئی ہے تھم گئی ہے لائف ہے بہت سالوں سے نا یہی سب بس وہی چل رہا ہے وہی چل رہا ہے وہی چل رہا ہے تو انشانہ بہت سالوں سے ہو جاتا ہے کچھ لائف میں چینج ونج ہونا چاہیئے کچھ اسے لگتے ہیں کہ لائف سب کی آگے بڑھ رہی ہے کچھ جینے کی رہا ہے ایسا تو میں بہت ساری ایسے جویلری بہت خریدتی تھی یہ چوڑیاں جو ہیں پورا سیٹ سیٹ جو آتا ہے وہ سب میں بہت خریدتی تھی تو ابھی میں نے دیکھ رہی تھی وہی سب اور میں نے بس خریدتی ہے ان کو کبھی پہنائی نہیں ہے ایسے کیسے پیکنگ کے پیکنگ رکھے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے کہیں جاؤں گے تو پہنوں گے یہ کروں گی وہ کروں گی تو اس وجہ سے اور اتنا کہیں مجھے آنا جانا بھی نہیں ہوتا ہے اب مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ میں نے کیوں خریدی ویسٹی ہے یہ سب چیزیں مطلب کی یوز ہی نہیں ہوتی ہے رکھی رہتی رکھی رہتی ہے اب یہ کچھ میں میں نے پہلے مارک کی ویڈیو بناتی تھی تو جب مجھے وہاں پر کافی سستی سستی ایئرنگ مل جاتی تھی تو جو کی دس روپے بیس روپے تیس روپے چالیس پچاس پچاس روپے تک تو وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ میں کبھی شیئر کروں گی بہت ساری جو ایئرنگ ہے اتنے سارے کھٹے ہو گئے جو کی میں پہنتی نہیں ہوں تو ابھی جو میں نے نوراترو کے رہے میں چوڑیاں پہنی تھی ان کو میں چینج کر رہی ہوں تو وہی ابھی دکھاتی ہوں میں آپ کے ساتھ میں ایک میرا سب سے پہلے والا جو چوڑا تھا اسی کی کچھ چوڑیاں میرے پاس بچ ہوئی تھی تو وہی میں پہن لوں گی میرے پاس بہت سارے چوڑوں کے الگ الگ ڈیسائن ہے وہ بھی میں لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی کیونکہ میں پہلے یہ سب چیزیں بہت خریدتی تھی اور یہ جو میں نے چوڑیوں کے اپنے اوگنائزر مگوار رکھیں یہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اس میں بہت ساری آپ کی چوڑیاں آ جاتی ہیں اور ایک ہی جنگر پہ وہ رکھی جاتی ہیں تو وہ بہت ہی صحیح رہتا ہے اور دکھتی بھی رہتی ہیں اور نکالنے میں بہت آسانی ہوتی ہے جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا یہ بہت ہی آرام سے آسانی سے چیزیں نکل بھی جاتی ہیں ہمیشہ ہی نا وہ چیزیں لینے چاہیے جو ہماری یوز ہو جائیں اور کئی بار ہم دیکھتے ہیں سیل لگی ہوئی ہے ہمیشہ سیل کچھ نہ کچھ لگی رہتی ہے یا آن لائن دیکھو یا آف لائن دیکھو یا ہم کبھی بھی کسی مارکٹ میں جاتے ہیں ہمیں لینے کو چھوڑ جاتے ہیں ہم اور کئی چیزیں ہمیں سستی مل جاتی تو ہم بہت سار چیزیں اکھٹا کر لیتے ہیں اور وہ ہونا پھر کئی بھی دل کے قریب بھی ہو جاتی ہیں پھر دینے کا من بھی نہیں کرتا تو ایسے میرے پاس بہت سار چیزیں ہیں تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ کسی کو دے دو پھر لگتا ہے کبھی کبھی نہ یوز ہو جائیں گی کہیں جائیں گے تب اور بہت سار چیزیں ایسے ہوتے ہیں میں دے بھی دیتی ہوں جسے کسی کو یوز ہو جائیں وہ سب چیزیں میں دے بھی دیتی ہوں اور ابھی بس میں ساری چوڑیاں دیکھ رہی تھی ابھی میں نے یہ والی پہن لی ہے اور بس سارا سمان رکھ دیتی ہوں اوپر اٹھا کے اور یہ جو میرے چوڑیاں کا باکس ہے تو میں سوچ رہی سب سے اوپر رکھ دوں چوڑیاں جو کی یوز تو ہوتی نہیں ہے تو یہاں پر یہ آنے لی تھی تو مجھے لگا چلو سب سے نیچے جو ہے نا وہیں پر مجھے رکھنے پڑے گی جہاں پر یہ کچھ اور سمان رکھتا تھا اسی کو میں بھی ہٹا رہی ہوں یہاں پر تو مکہ اسی میں رکھ دیتے ہیں جو سب سے نیچے والا ہے تو بیچ بیچ میں مطلب کی بیچ میں رکھتی تو اچھا نہیں لگتا تو میں سب سے نیچے جو ہے وہاں میں ارینج کر رہی ہوں اور جب بھی مجھے کچھ صفائی کرنی ہوتی کچھ سمان کو ارینج کرنا ہوتا ہے تو میں ایک دم سے پورے جیسے کی اس روم کی میں پورے روم کی ایک ساتھ ارینج نہیں کروں گی سمانگا صرف جیسے آج میں نے ڈریسن ڈیبل کلین کر رہی ہوں تو کل کچھ اور کر لوں گی جو کی بیچ میں ہمارے پاس کافی سارا جو ٹائم ہے وہ بچتا ہے جیسے صبح صفائی کر کے گھر گا ناشتہ وزتہ بنا کے پھر دو فیر میں کھانا پینا کر کے تو اس کے بعد جو ہمارے پاس دو فیرے کھانے کے بعد کافی ٹائم بچ جاتا ہے تو اس ٹائم پہ میں سوچتا ہوں میں کچھ کچھ اس طریقے سے کام کر لو تو میرا ٹائم بھی یوز ہو جاتا ہے اور ابھی یہ ویڈیو بنا رہے ہیں پہلے تو میں نے سٹینڈ پہ رکھ کے تب میں ویڈیو بنا رہی تھی اور یہ بول بھی رہے تھے کہ تجھے تو مجھے آ رہا ہے وہ یہ سب کام کرنے میں تجھے تو یہ سب ملتب کام فیل آ کے بیٹھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے تو میں کہہ دیتی نہیں آج نہیں لگ رہا مجھے مطلب آج تو بس مجھے لگ رہا کہ ہاں کرنا ہے میں کر دے دوں کیونکہ بہت دینوں سے سوچ رہی ہوں نہیں تو آج میں بہت مجھے سے کام نہیں کر رہی ہوں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کچھ نیا کرنے کے چکر میں جو پرانا کر رہے ہو اس کو بھی چھوڑ دیتے ہو جیسے کہ آج میں سوچتا ہوں کچھ نیا کروں نئی ویڈیو بناوں کچھ یہ کروں وہ کروں تو جو میں پرانی جس طریقے سے میں ویڈیو آپ کے ساتھ میں شیئر کرتے ہیں تو وہ بھی میں نے کرنی بند کر دیا یہ دیکھا ہے میں نے کچھ نئی کے چکر میں میں نے پرانا بھی گھم کر دیا تو چلی میرا جو پراؤگنے ہو گیا وہی ہے اس میں تو اس سب سے اوپر میں نے یہ رکھ دیا ہے جو کہ بہت ہی کم یوز ہوگا تو اس وجہ سے ابھی میں جو دکھا رہی ہوں اس میں جو ہے سارے میرے جو ایئرنگ خرید کے رکھ رکھے ہیں وہ ہے اس میں ساری سیفٹی پن ہے پن ہے جو اس طریقے سے جو ربر بینڈ ہوتی ہیں وہ سب ہے یہاں پر ایک جوڑ ہے جو ہوتا ہے وہ رکھا ہوا ہے یہ سب میں نے اسے میں رکھ دیا کیونکہ چھوٹے چیچے ہوتا ہے جو کہ کبھی کبھی ملتی نہیں ہے ہم کے پاس ہوتی ہے پر ایسے ایک ڈبے میں نے رکھ دی ہے اور اس طرح سے میں اگنائز مطلب کہ ڈبے ایسے خریدتی رہتی ہوں اور نہ بھی خرید تو یہ آپ گھر میں بھی جیسے کی بہت سارے ہوتے ہی ہیں مطلب کہ کسی کپڑے کے ڈبا ہو گیا یا پھر آپ اور بھی جیسے کی کر سکتے ہو اور کوشش کروں گے اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ میں ممارد کے کون کون سے پروڈیکٹ رکھتے ہوں یہ اسی لئے میں نے ڈبا رکھا ہوا نیتمہ بھی اس کو بھی ہٹا دیتی یہاں سے کیونکہ اس میں جیدہ سمان ہے نہیں جتنا بڑا ڈبا ہے تو یہاں پر جو یہ دیکھ رہے ہیں گرین کلر کا اس میں سے میں نے بعد میں بہت سارا سمان مطلب کہ یہاں سے ہٹا دیا بہت گھوچ بہت سا ہو گیا بہت سارا سمان ملنے رہے ہیں میں ڈیلی یوز کا یہاں پر بس سکرین فریم تھوڑا سا یہ سب رکھوں گی اور یہ میں نے کشمیر گئے تھے ہم گھومنے کے لئے وہاں سے ائرپورٹ سے آتے وقت لیے تھے اور یہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں تین لے لیے تھے میں نے اور اس میں چھوٹے چھوٹے چیزیں رکھ دو تو پھر صحیح رہتا ہے تو چلیے اب چلتے اس سے نیچے والے میں تو یہاں پر میں نے بڑا سا ایک اوگنائزر سٹیپ کا ڈبا رکھ دیا ہے تو اس میں جتنا بھی میرا ایکسٹر سمان تھا وہ سب رکھ دیا ہے اور جو بھی ایکسٹر سمان ہمارے پاس ہوتا ہے وہ سب اور نیچے میں نے چوڑیوں والا جو پہلے بھی دکھایا آپ کو یہ سب رکھ دیا ہے تو نیچے ابھی دو ڈرور اور ہیں ان کو بھی دکھاتی ہوں تو سب سے پہلے اوپر والے میں میں نے کچھ ایکسٹر پاس تھے وہ رکھ دیا ہے جیسے کہیں جانا تو ترنت اس میں لے کے جا سکتے ہیں اور تھوڑا سا یہ چوڑیا وڑیا اس میں رکھ دیا ہے میں نے جو کی وہاں نہیں آ رہی تھی اوپر اور یہاں پر سارا جتنا بھی میک اپ کا سمان ہوتا ہے ہیوی میک اپ کا وہ سب میں نے یہاں رکھا ہے تو کچھ اس طریقے سے سارا سمان جو ہے میں نے اپنا اوگنائز کیا ہے تو آپ کو کیسا لگا تو مجھے کومنٹ کر گیا آپ بتا سکتے ہو کی کیسا لگ رہا ہے تو بس ابھی میں نیچے آ گئی ہوں تو ابھی میں نے پہلے تو اپنی فرینڈ کے گھر گئی مطلب کول کیا اس کو کول نہیں اٹھا ہے تو مگر دیکھتے ہوں کیا بات ہو گئی تو پھر وہ کہیں گئی ہوئی تھی تو میں نیچے تھوڑا سا گھوم رہی ہوں ابھی اور کبھی کبھی انا ایسا لگتا ہے کہ من لگتا ہی نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی لئے میں نیچے آ گئی تھی کہ تھوڑا سا چینج لگے گا اس وجہ سے میں تھوڑا دیر گھوم لیتے ہیں تو اکیلے کے لئے من تو نہیں گئتا گھومنے کا لیکن پھر بھی میں آ گئی پھر تھوڑا دیر کے بعد یہ آ گئی تھے نیچے کی چلو سکوٹر سے چلتے ہیں بھار کی کہیں گھوم کے آئیں گے لوگ جا دور تو نہیں گئے تھے لیکن بس آس پاس ہی گئے تھے کیونکہ ابھی اندھیرہ سا ہونے شروع ہو گیا جیسے کہ آپ دیکھیں رہے ہو تو یہاں پر جو ہے لائٹ چلی گی تو میں آپ لوگ دھکارتی پاپڑی چارٹ جو میں نے یہاں پر لی تھی تو بس میں وہی کھا رہی ہوں تو انہوں نے تو بنا کر دیا تھا کہ مجھے نہیں کھانے ان کو یہ سب چیزیں پسند بھی نہیں آتی ہے اور پھر بعد میں جیسے ہم یہاں سے نکلنے لگے تو پھر لائٹ آ گئی تھی آگے آپ دیکھو گے تو تھوڑا سا پھر میں نے دوبارہ ویڈیو بنا لیتی مچھو لائٹ آ گئی ہے تو یہاں کی ویڈیو بنا لیتے ہیں اور یہ ہمارے مطلب ہمارے گھر سے جو ہے نا وہ بلکل پاس میں ہی ہے تو یہاں پر کھانے پینے کی کافی چیزیں ہیں جو کہ کچھ تو بند بھی ہے ابھی مطلب نیا ہی بنایا یہ تو گھر کے پاس میں ہی ہے ایک ٹائم ایسا آئے گا جو کہ ساری شاپ یہاں پہ مطلب کہ جب کھانے پینے کی اور بھی شاپ کھل جائیں گی تو کافی رش رہے گا ابھی بھی ہے لیکن زیادہ نہیں ہے یہاں پر تو چلیے اس ویڈیو کو میں یہ پر اینڈ کرتی ہوں بھی لوں گی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک آپ سبی کو بائی بائی خوش رہیے سوست رہیے موسیقی